اللہ رب العالمین مولا کریم نے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی معافی کا جہنم کی آگ سے نجات کا ظاہری باطنی صفائی اور تذکیہ کا کتنا بڑا سبب اور ذریعہ بنایا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ایک پکارنے والے کو ایک آواز دینے والے کو ایک بلانے والے کو بھیجا جاتا ہے اب یہ دیکھئے اللہ رب العالمین کے ہاں نماز کا کتنا احتمام ہے کیا کچھ ہوتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہو اور وہ آواز لگاتا ہے اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو اٹھو اور وہ آگ جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھڑکائی ہوئی ہے اٹھو اور اس آگ کو بھجا دو اٹھو اس آگ کو ختم کر دو اس آگ کو تھنڈا کرو جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جلائی کتنے اللہ رب العالمین وفور ورحیم کہ ہر نماز کے وقت بندوں کو خبردار کیا جاتا ہے بھجالو بھجالو اس آگ کو وہ آگ جسے برداش کرنے کی کوئی سکت اور طاقت نہیں رکھتا ہے اس دنیا کی آگ اس کا ستر وان یا کم و بیش اس سے آگے پیچھے کا حصہ ہے تو یہ آگ کیا حشر کرتی ہے اور وہ آگ کیا کرے فرمایا جو نصیبے والے خوش قسمت سعادت مند وہ جب اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں طہارت حاصل کرتے ہیں تو فرمایا ان کی آنکھوں کے گناہ وہ سارے دھل جاتے ہیں آنکھیں چہرہ پاک صاف طاہر ہو جاتا ہے اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو فرمایا پچھلی نماز سے لے کر یہ نماز جو انہوں نے ادا کی ہے ان دونوں کے درمیان کیے گئے گناہ انہیں اللہ رب العالمین معاف کر دی آنکھیں بھی صاف جسم بھی صاف آگ بھی بجھ گئی اور گناہ بھی معاف پھر ارشاد فرمایا انسان ہے نا فرمایا آنکھیں وہ اللہ رب العالمین نے دھو کر صاف کر دی گناہوں کو معاف کر دیا فرمایا پھر تم کیا کرتے ہو اگلی نماز تک پھر گناہ کرتے ہو پھر اپنے لئے آگ جلا لیتے ہیں اگلی نماز تک تم پھر شروع ہو جاتے ہو اپنے لئے آگ بھڑکاتے رہتے ہو اب اگلی نماز جب آئے گی اس وقت تک اور گناہ کر چکے آگ بھڑکا چکے دامن اس کو گندہ کر چکے فرمایا پھر جب پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے پھر آواز دینے والا کہتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اس آگ کو بھجاؤ جو تم نے خود جلائی ہے اٹھ جاؤ فرمایا اٹھتے ہیں طہارت حاصل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو دو نمازوں کے درمیانی گناہوں کو اللہ رب العالمین معاق فرما دے فرمایا پھر عصر کا وقت ہوتا ہے پھر یہی آواز آتی ہے پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کے وقت بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ سارا کچھ کس کے لئے ہے اللہ رب العالمین کو ہے اس کا کوئی فائدہ ان کی مملکت ان کی بادشاہت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے لیکن اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی محرواد ہے بندے بڑے بے وقو جب عشاء کا وقت آتا ہے تو پھر یہی کیا جاتا ہے عشاء کا وقت جب آتا ہے یہ نہیں ہے کہ اب گارڈ فرشتے کام کرنے والے تھک گئے پھر عشاء کے وقت یہی کیا جاتا ہے اور فرمایا فَيَنَامُونَ وَقَدُ غُفِرَ لَهُمْ تو پھر اللہ کے بندے ربانی بندے اپنے مولا سے صحیح تعلق والے بندے فرمایا جب سوتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کس کے جس نے کتنی ادا کی ہیں اور احتمام سے ادا کی پھر رات شروع ہو گئی ہے اب رات کا مسئلہ پھر بڑا نازل فرمایا فَمُدْ لِجُنْ فِي خَيْرٍ وَمُدْ لِجُنْ فِي شَرٍ ابر پھر قسمت والے جو ہیں ان کی رات ساری خیر میں گزر کیونکہ اب جب رات شروع ہوتی ہے گناہوں کے نئے کام شروع ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں ایسی بات اب گھر گئے ہیں ادھر گھر میں ایل سی ڈی بھی بڑی نئی لگوائی ہوئی مہنگی لگوائی ہے سیل لگی ہوئی ہے نئی آئی ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں ہیں اس میں کیا کیا انہوں نے کس طرح ایسے لے دیتی اس کو بھی تو دیکھنا ہے سارے مل کر بیٹھ کر جس طرح پرائمری کیجی کے بچے سارے مل کر بیٹھتے ہیں تیچر کے سامنے ادھر سارا گھر آنا بیٹھا ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں ہر کوئی اپنے کمرے میں موبائل ٹیپ لے جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں فائدے کی بڑی چیزیں ہیں لیکن عام طور پر کیا دیکھتے رہے تو فرمایا کوئی رات خیر میں گزارتا ہے وہ مدلج و انفیشر اور کوئی رات ساری گناہوں کی نظر کر دیتا ہے ساری رات ہی گندگی میں بورائی میں گناہوں میں گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو ہر آواز پر اس کی توفیق سے اٹھتے ہیں اپنی نگاہوں کو اپنی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو مولا کریم دونوں نمازوں کے درمیان ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے دامن کو صاف کر دیتے ہیں